نمسکر کیسان بھائیو پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کو ہمارا ٹیکنیکل جاگیسان یوٹیوب چینل میں اور میں آپ کا بھائی دینیز کیسان بھائیو آج ہم بات کر لیمانے دو دھان کی ویرائیٹی کے بارے میں بہت ہی بڑی ہے دھان کی ویرائیٹی ہے ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو ریڈ والا بٹن دیکھ رہا ہے اسے دوا کے سبسکرائب کر دیں اور جو آپ کو پاس میں بیل آئیکن دیکھ رہی اسے دوا کے ہوئی اور پر سلیک کر دیں جس سے کہ آپ کو جب بھی میں اپنی چینل پر ویڈیو لنوں سب سے بھی نوٹ بھی گئی دن آپ کے پاس پوچھ سکے اور کسی روی آپ جو ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دے ہیں جس سے کہ آپ کو دو دھان کی ویرائیٹی کے بارے میں آپ کو جان کے برابت ہو سک کرتے ہیں اور اچھی ویڈیو دیتی ہیں اور کسی روی میں اپنے چینل پر دھان کی اچھے اچھی ویڈیو بنا رہا ہوں اسے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے نمبر پر بیرائیٹی ہے بی ایچ اکیس آتی ہے کافی اچھا دھان ہے حالانکہ اس دھان کو ہم بھی لگاتے ہیں کافی اچھا دیتا ہے اور ہم روگ کی بات کریں تو دھان میں روگ کم سے کم آتا ہے کم سے کم دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کی ہلدی گاٹ اس پرکار کے روگ تو بلکل بھی نہیں دیکھنے ملتے ہیں بات کریں عبدی کے بارے میں تو اس کی عبدی پکنے کے کمبر فاہیے 12 دن سے 135 دن تک یہ پکر تجاری جاتا ہے بات کریں اس کی 30 estás 40 sores 45 پوروں nurita اور himkante ㅋㅋ دن میں کم مومور دیکھنے mu использовать جنہاں اچھا دن دین دانilik اس دوازم خانچ میں choishã م撕 سکتا ہے کسان بھائیو اس کی لمبائی جو کم سکتا ہے تو دھان گڑا ہوتا ہے whereas جنگ یہ لمبائی کم ہوتی ہے جس کے کارم میں یہ ہے گرتا بھی نہیں ہے اوت کی on جاuction بھی ادھیک ہوتی ہے اس کے پس پتچیس سے کلے لکھلتے ہیں اس کے ادھیک ماتر میں پھوتر کرتا ہے اور یہ دھان جو گرتا بھی نہیں ہے جس کے قرار vow اس میں جو دھان کی اچھی نکلتے ہیں کیونکہ دھان گر جاتے ہیں اس میں جوس میں اچھ پتن جو کم ہو جاتے ہیں اور جو دھان گرتے نہیں ہیں تو کسان اور آج بات کرتے ہیں دوسری بیرائیٹی کے بارے میں تو کسانو یہ دوسری وائرائٹی ہے پندرہ جیرو ناو ہلائے کسانو یہ اپنی دھان پہلے سے لگایا ہو اور اس کے جو اتفادم تھوڑا کم دیکھنے وہ ملتا ہے لیکن کھانے میں کافی اچھا دھان ہوتا ہے اور کافی اچھا سوادشت دھان ہوتا ہے اور اس میں جو اتفادم تھوڑا کم نگلتا آپ اس دھان کو بھی لگا سکتے ہیں کسانو اپنی دھان لگایا ہو ہمیں کمینٹ سیکسن میں بتانا آپ نے یہ دھان لگایا ہو تو دھان کے اتفادن کی بات کریں تو یہ بیس سے پچیس کنٹل پچیس کنٹل ایک اڑکے حساب سے لکھلتا ہے اور اور کس نے اس میں جو ہے سولے سو بہین میں دھان آ چکا ہے پندرہ جیلو نوکل مقابلے میں یہ بھی اسی کمپنی کے دھان ہے کس نے اس کی روگی بات روگی بات کریں تو کس نے اس میں جو ہے روگ کم سے کم دیکھنے بلتا ہے حالاً کہ اس میں جو ہے روگ کم آتا ہے اور جو ہے نورمل اسپیس کے جو ہے روگ سب چلے جاتا ہے بات کریں دھان کے لنبائی کی بارے میں اس کی جو ہے دھان کی لمبائی میڈیم رہ دی ہے اور پوڈڈہ جو ہے پوڈہ کی سنکیہ کاپ ہی اچھے نگلتی ہے اپنے یہ کھانے بات ملتا ہے پندرہ جیلو نو کا اور آپ اس دھان کو لگا سکتے ہیں آپ میں نے جو آپ کو دو بیرائیٹی بتائیں آپ کو اس میں کوئی ایک بیرائیٹی بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اس میں جو پندرہ جیلو نو کے بیرائیٹ ہے یہ سولہ سو بیان میں اور میں نے اس کی لیو ایک ویڈیو بنا رہا ہے آپ جا گا آپ بیڈیو دیکھ لینا میرے چینل پہ کہ اگر آپ کو ہمارے دوبارہ دی ہوئی جان کریں آپ کو اچھے لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پہ نئے تو چینل کو سبکہ کر دیں اور بیل آئیکن کو اول پر سیلیک کر دیں کہ سنو ملتا ہے کہ نیسٹ ویڈیو جب تک کیلئے جائین جائے بھارت